شیخ آپ روزاق بن بدر وہ یہ واقعے خود سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور کہتا ہے کہ شیخ میں آپ کو اپنا واقعہ بتاتا ہوں اور سناتا ہوں کہتا ہے کہ شیخ میں فینانشلی ویری پور ویری ویک اور میں چاہ رہا تھا کہ بڑی ٹرائی کی میں نے کس طرح سے پیسے کماؤں کچھ کروں بڑی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں فرسٹ ریٹ ہو گیا اور میں کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو میرا جو نیبر تھا وہ رات و رات مالدار ہو گیا تو میں نے اسے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو اس نے مجھے اگنور کرتا رہا یعنی مختلف ویڈیوز میں واقع ہے یہ میں جوڑ کی بتا رہا تو اس نے کہا جب تم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے پھر آنا میرے پاس تو کہتے ہیں میں نے بڑی ٹرائی کی کہ میں کچھ کر لوں لیکن اسیابلش نہیں کر سکتا ہے اپنے آپ کو میں اسے پاس گیا اس نے کہا تم ریڈی ہو پھر تم نے جو میں کہوں گا وہ کرنا ہے اور نا نہیں کرنا کہ تم نے لائلٹی مجھے دے رہی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا کہ ایک پرچی پر نام لکھا اور کہا کہ یہ نام ہے فلا فلا جگہ پر جاؤ سی شور کے پاس تھی وجہ کا اور کہا کہ یہ نام بار بار پکارنا ہے وہاں جا کے اس ٹائم پر جب سورج بلکل غروب ہو رہا جیسی دوبے گا نا تم نے پکارنا جاتا دوبے گئے آٹھ دوبے گئے پر کھائے پر مجھے پکارنا ہے چے کے ساتھ تو یہ پھولتا ہے وہ شخص پیدا کہا چلا گیا میںؑ نے کہا کہ یہ ہوا دیکھتے ہیں اور اس نے کہا کہ ہوا مجھے پکارے اپنے بڑھنے کہا جب وہ وہاں پر گیا اس نے اس کو نام باکارنا شروع کیا تو کہتے ہیں کہ لو اور بہول میں شوقید اس نے کہا کہ مجھے ویلتھ چاہیے مجھے فیم چاہیے مجھے پیسہ چاہیے تو اس نے کچھ ڈیمانڈ رکھی ایک ویڈیو میں تو ایک آتی ہے کچھ مزید میں جا تمہیں یاد آ رہے مختلف حال بھی آتی ہیں اس نے کہا کہ تم نے چالیس دن کے لیے فلاں غار میں جانا ہے جیپ انسائیڈ ڈاک کیو جہاں پہ سن لائٹ پہنچے تک بھی نہ اور ایک سراخ میں ایک ہول ایک سرکل میں تم نے بیٹھنا ہے اور تم نے یہ ورشپ کرنی ہے اور تم نے اسی میں تم نے اسے نکلنا نہیں ہے فور ٹوٹی ڈیز تم میں کھانا ہورا سب دیا جائے گا you have to urinate in that you have to pass tools in that ہر چیز تم نے بہنی پہ کرنی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے میں کھرنے پہ تیار ہوں تو اس نے کہا کہ تم نے اپنے کسی محرم ایسے سے ذراہ کرنا ہے اپنی والے یادو پہ اللہ، اپنے بہن، والدہ، بیٹی، خالہ محرم ایسے سے اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں تیار چیز سے اس نے کہا ٹھیک ہے کہ تم نے آج سے بعد نماز نہیں پڑھنی تو وہ کہتا ہے کہ شیخ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں نماز کی اتنی عادت ڈالی ہوئی تھی کہ وہ نیور لیفٹ سلائنہ اور لائفہ ہم کاری پہ جا رہے ہیں تو ہم نماز مسلحہ پہ جا کے پڑھ لیتے ہیں تو پیرنٹس نے ایسے تربیت کی تو ہماز ہمارے گھوٹی میں دی ہے ہمارے زندگی کے حصہ تو جب اس میں جا کہا ٹھیک ہے تو جن سکریم اور شاؤٹڈ اور واپس چلا گیا یہ کہتا ہے کہ میں ڈھا رہ گیا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی میں بھاگ کے آئے اپنے نیور کے پاس پہنچا تو نیور نے مجھے بڑا گالیاں دیں تو تم نے میرے ماسٹر کو ڈسپلیز کر دیا تو مطفقہ جو یہاں سے ہو رہی ہے تو وہ ہے بس شیخ کے پاس سے اس نے کہا شیخ یہ نماز نے مجھے بچا لیا اور شیخ یہ تفسیر کر رہے تھے نماز بھی ہے اس کے اندر یہ واقعہ سنایا یہ ہے کہ کیسا کہ نہیں ہے؟ شیخ عبد عزق مجھے باتر عبد عزق مجھے باتر بیٹے اور مسدع دوی میں جو ہوتے ہیں م lasci اللہ یہ نماز کی ویڈیوز بھی آپ دے سیتے ہیں یہ رہے ہیں اور یہ رہے ہیں یوٹیوب پہ بھی کچھ شاٹ پڑھا پا ہوا کا ڈیٹیل میں شاٹ نہیں پاڑا یہ میوسیشن، ذیس پیپل پولیٹکس even people who want fame even people who want power they make sacrifices یہ اتنی گندگی کرتے ہیں they sell their souls to devil not all of them but اگر ہمارا ہمیں publicly announce کرنے کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم نام لے لکھتے ہیں کون کون سے politicians اور میں پاکستان کی بھی بات نہیں کر رہا میں انٹرنیشن نہیں بات کر رہا ہوں کہ وہ saturn worshippers ہیں اور وہ کے ساتھ sacrifice کرتے ہیں and they promote homosexuality they promote saturnism they promote pedophilia they promote every kind of filth on the basis of the same thing